باری اوم دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کے لئے ایک بہت ہی مہت اپنے جانکارے لے کے آئے ہیں آج کیسے میں میں لوگ جو سب سے زیادہ پریشان ہے وہ ہے کرز دوستو ایسا کوئی وقتی نہیں ہے جس کی اوپر کرز نہ ہو کرز الگ الگ طریقے سے ہو سکتا کہ اس کی پتہ سزار پانچ ہزار بیس ہزار کچھ بھی ہو سکتا کہ اس سے لیا ہے تو اس سے بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں اور ہمیشہ مجھے دن انتر جو ہے میسیج آتے رہتے لوگوں کے اور کمنٹ آتے رہتے کہ کچھ ایسا بتائیے کارگروپ آئے بتائیے تو ہم نے پہلے بھی کارگروپ آئے بتایا تھا آپ کو بہت سے کارگروپ آئے بتائے ہیں لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں ہر بار کہتا ہوں کہ آپ کے گرہ نقشتر آپ کی راشی کے حساب سے کس سیچویشن میں ہے اس کے حساب سے جیدی آپ کوئی اپائے کرتے ہیں تو وہ ستیکب بیٹھتا ہے کوئی بھی اپائے ہیں کوئی بھی کر رہے ہیں آپ ہم تو بتا دیتے ہیں بہت سے یوٹیوب چینل ہے لاکھوں کے حساب سے یوٹیوب چینل ہے جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اپائے کی جی یہ ہو جائے گا لیکن سو میں سے ایک دو آدمی اس میں سکسیس ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہم کسی بھی چیز کو صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں اسی لئے ایسا ہوتا ہے آپ کو کرنا کیا ہے یہ دی آپ کوئی بھی اپائے کر رہے ہیں آج بھی میں ایک بہت اچھا اپائے آپ کے لئے لے کے آیا ہوں اس کو دھیان سے سنیں گا سکپ مت کیجئے وڈیو یہ دی آپ طریقے سے صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے ہمارے ڈسکرپشن باکس میں جا کے وہاں پہ آپ کو نمبر ملے گا ووٹس اپ نمبر اس میں جا کے آپ کو ہیلو ہائی اپنا کوششن بھیجنا ہے ہمارے ٹیم آپ سے سمپر کرے گی اور پھر آپ سے جو کچھ بھی جان کر ہمیں چاہیے وہ لیں گے اور آپ کو صحیح سمیح بتایا جائے گا کہ کس سمیح آپ نے اپائے کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے ٹھیک ہے تو آتے ہیں دوستو اپائے پہ اپائے کیسے کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے ایک سوکھا ناریل لے لیجئے سوکھا ناریل ہوتا ہے گری بھی کہتے ہیں اس کو سوکھا ناریل لے کے اس کو اپر سے تھوڑا سا کاٹ دیں کاٹ دیں اور اس میں جو ہے آپ کو تھوڑا سا آٹا لینا ہے اور کچھ چینی کا برادہ چینی ہوتی ہے اس کو پیس لیجئے اس کا برادہ لے لیجئے چینی کا برادہ اور آٹے کو تھوڑا سا بھون لیجئے تھوڑا بھونی ہے تھوڑا براؤن ہو جائے پھر اس کو چینی کے برادے کو آٹے کے ساتھ ملا کے اس میں بھر دینا ہے اس کا پورا بھر دینا ہے پھر اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ریفوار کے دن جو ہے اور ایسی الگ الگ راشیوں کے لیے الگ الگ دن ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے وہ تب ہی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ پوچھئے پھر آپ کو جو ہے اس کو لے جا کے ایسی جگہ پر دبا دینا ہے وہاں پہ رکھ کے آنا ہے یا پھر چوراہے میں جا کے اس کو دبا دیں اور اوپر کی جو جگہ ہیں جو آپ نے کھلے رکھی ہوئی ہے اس کو اوپر رکھیں باقی مٹی میں دبا دیں جیسے آپ دیکھیں گے دیرے 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 جیسے وہ چینٹیا اس میں سے چینی اور وہ آٹے کو کھائیں گی دیرے دیرے تو ایسے دیرے 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 کر کے آپ کا جو کرس ہے وہ سماپت ہوتا جائے گا اب آپ کچھ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کر کے دیکھیں پتا چل جائے گا اور ضرور کریں اور ایسا ضرور کریں میں کہہ رہا ہوں یہ اوپائے ہم نے پہلے بھی جب سب سے پہلے ہم نے کیا تھا کسی کو ہم نے بتایا تھا یہ اپنے کشششے کو یہ ہم نے اوپائے دیا تھا پریکٹیکل کے لیے اور آپ یقین نہیں کریں کہ سمیہ تو لگا ان کے اوپر تقریبا کوئی ساٹھ پینسٹھ ہزار کا ساٹھ پینسٹھ سوری ساٹھ پینسٹھ لاکھ کا کرج ان کے اوپر تھا اور ایسے ستیتی میں تھے کہ سوسائٹ کرنے والے تھے لیکن جب ہم نے یہ اوپائے بتایا اور ایسی کچھ پرستیتی بنی کہ ان کا کاروبار بھی دیرے چلتا رہا چلتا رہا اور کچھ ایسی پرستیتی بنی کہ چھے سات مہینے کی اندر اندر ان کا جو کرز ہوئے وہ کچھ اس کا راستہ بنا آپ بھی کریں ضرور کریں اور اجمائیں اس کو اور جب بھی کوئی پریوک کریں تو اس کو پورے شدہ کے ساتھ کریں تب ہی وہ فائدہ دیتا ہے کوئی بھی ٹوٹکا آپ کریں شدہ سے کریں اور کسی کو بتائیں نہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تب تک کے لئے دھنے واد